اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ایک آخر مقتم ہے کملیش تیواری کے موت کو لے کر کافی ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے ہندو سماج پارٹی کے قائد کملیش تیواری کے قتل کو لے کر ہندو مسلم کرنے کی پور زور کوشش کی جاری ہے مکمل زور لگا جا رہا ہے کہ جب کہ سب ہی جانتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے ویسے تو یہ قتل ایک تیر سے کئی نشان کے برابر ہے ہریانہ مہاراشتر میں بھی انتخابی سرگرمیوں میں اسے گرم کرنا ہی تھا اور ویسے بھی ہر معاملے کو مسلمانوں سے جوڑنا تو عام بات ہے کملیش تیواری کے والیدہ نے سرے عام گودی میڈیا کے سامنے آ کر لطانا کہ تم اس معاملے کو ہندو مسلم نہ کرو کسوم تیواری نے چاٹوکار پترکار سمی تبستی کو یہاں تک کہا کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو حکومت کے خلاف بھی ہوگی کہ خلاف بات کر کیونکہ اگر تم بات کرو گیا تو تمہارا چانل بند کر دیا جائے گا یہاں بھی انہوں نے ہوتا ہے واقعی بھارتی میڈیا پر افسوس ہوتا ہے کہ کس قدر لوگتنطر کے چوتے ستمب کا سعودہ کیا ہوا ہے سچائی دکھائنے کی بجائے جھوٹ کو پھیلانا یہی کام بچ گیا ہے اے خاد کوئی سچ بات کر رہا ہے ورنہ باقی تو سب اپنے زمیر کا سعودہ کر چکے ہیں دلالی کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے کملیش تیواری کی موت کو لے کر آج بھی ہندو مسلم فساد کا تماشا کرانے کی ساجیت جاری ہے ہر نیوش چانل پر جا کر کملیش تیواری کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس قطلہ کی پیچھے وزیر آدھا یعنی مکہ مطری لوگی ہیں جتنے شوکمار گپتہ کے ذریعے قطلہ کر دیا سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے دفتر میں پہنچ کر اتمنان سے قطلہ کر کاتل بڑے آرام سے چلتے جا رہے ہیں اور گودی میڈیا کہتی ہے کہ اس کے پیچھے آئیس آئیس ہے لشکر تیبہ ہے پاکستان ہے فلانہ اور یہاں تک کے معاملہ دور دور تک مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے یوگی موڈی کے خلاب بھی کچھ ہندو تنسیبوں نے آواز بلند کی ہوئی ہے کبھی کملیش تیواری نے حضور کی شان میں غستا کی کی تھی جس پر مسلم معاشرہ سکت ناراض تھا اور اسی ناراضگی کا پائدہ اٹھاتے ہوئے سنگی ویچاردھارا اور بات بات کو مسلم معاشرے کو نشانہ برانے کی وہ پھراغ میں رہنے والوں نے پھر سے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا تاجب تو اس بات کا ہے کہ سب سے زیادہ دلچسپی میڈیا والوں کو ہی نظر آتی ہے کسی طرح سے کتل کا الزام مسلمانوں کے ماتے پر مار دیا جائے اور فساد کی سیاست کو گرم کر اصل مسئلے پسے پسے پشت ڈال دیے جائے کملیش تیواری کا فرضند ستیم تیواری نے بھی یوگی سرکار پر ذرہ برابر بھی یقین نہ ہونے کی بات کہیے اور جانچ بھی یوپی پولیس کے ذریعے نہ ہو اور یعنائے کے ذریعے ہو کیونکہ یوپی پولیس پر کسی طرح کا اعتماد نہ ہونے کی بات کبھی گھر والوں نے کہی اور خود کملیش تیواری نے مہو سے پہلے کچھ دن پہلے فیس بک پر بھی انہوں نے شیئر کیا تھا کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ یوگی آتیتینات سے ہے تو پھر یوگی آتیتینات کی گرفتاری کرنے کی بجائے مٹھائی کا ڈبا جس دکان سے خریدا جاتا ہے اسے تحقیق کے لیے زبرن بلانا یا کوئی اخبار کا پنہ ملتا ہے تو اس پر تحقیق کی عمیلہ بٹھانا سوائے بے اکوفی کے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دشا بھول کرنے کے برابر ہے جب کملیش تیواری کی ماں خود کہہ رہی ہے کہ یوگی نے اپنے بیٹے کو مروایا ہے تو گرفتار مسلم نوجوانوں کو کیوں کیا جاتا ہے علماءوں کو کیوں کیا جاتا ہے مولانا کو کیوں گھسٹا جاتا ہے ایک سوالیا نشان ہے کیا ضرورت بلا وجہ اب تک آٹھ مسلم نوجوان کو گرفتار کرنے کی خبر آئیے مولانا موسین شیخ فیضان خرشید احمد پتان مولانا انورل کو کشٹڈی میں لے لیا گیا ہے کیا واقعی اس ملک میں مسلمان بلی کے بکرے بنتے جا رہے ہیں جب کی گھر والوں نے یوگی عدیتینات کا نام بار بار لیا ہے تو شوکمار گپتہ کا بھی نام لیا ہے کہ اسی کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہے سوال ان سے پوچھنا چاہیے تھا پر گرفتاریاں مسلمانوں کی کی ہوئی ہے کملش تیواری کے والدہ نے بھی اس بات کو قبولا ہے کہ یقیناً دوہزار پندرہ میں نبی کی شان میں تو گستا کی کی تھی پر یہاں قتل مسلمانوں نے نہیں کیا ہوا ہے زمین کو لے کر بار بار یوگی عدیتینات اور کملش تیواری کے درمیان اختلافات ہوتے تھے یوگی عدیتینات کملش تیواری کو پسند نہیں کرتا تھا اس سے پہلے بھی خود کملش تیواری نے یوگی عدیتینات سے خطرہ ہونے کی بات کہی تھی پر بھارت میں بیماری لگی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اسے مسلمانوں کو ذمہ دارہ جائے یا ان کے سر پر ٹھیک راپورٹ دیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے جذبات میں بھی آئیں گے اور انتخابات میں خوٹ بھی بٹورنے میں کام آئے گا سوال بھی پوچھیں پوچھیں گے بھارت کی اصل ویوستہ اور سچائی کو پیش کرنے والا ماملہ ہے یہاں قتل ایک طرف یوپی پولیس کا دعویٰ الگ الگ ہے تو یہ تو ایک طرف گجرات پولیس کا کہنا ایک اور منبانی سمت میں اس ماملے کو لے جانا چاہتے ہیں کملش تیواری ماملہ یا ایک سچائی بھی یہاں بھی ہے اجاگر ہوئی ہے کہ جب کاتل سامنے ہو تو بھی ہندو مسلم کئی سے کیا جاتا ہے اور جو خود مجرم کے کٹگرے میں کھڑا ہے وہ انصاف کرنے کی بات کرتا ہے اور مجرموں کو سزا دلوانے کی بات کرتا ہے بنگال میں بھی یہی ہوا سنگی پریوار کا قتل کرنے والے خود ہندو تو ہوا دی تھے پر یہاں پر بھی مسلمانوں کو کٹگرے میں کھڑا کر سیاسی روٹیاں سیکھری کی ساجی چرچی دی یہاں نیا بھارت ہے اور یہی بھارت کی سچی تشویر ہے کہ مجرم خود اقتدار پذیر ہے اور مظلوم کی آہوں کا کوئی سننے والا نہیں ضرورت ہے سبھی دھرم بھاشا جات پات کے تفرکے سے نکل کر اصل مجرموں کو سزا کا مطالبہ کرے ورنہ جس قدر بھارت ہر لحاظ سے پچھڑتا جا رہا ہے یہاں تک کہ بانگلہ دیش نیپال سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں اگر ہم اسی طرح دھرم مذہب کے زہر کو ماشرے میں پھیلانے والوں کا ساتھ دیتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ بھارت ویشو گروہ بننے کی بجائے وہی پرانی غلامی کی زنجیرے اپنے پیروں میں جکڑ لیا جائے گا اور بھارت دیش ایک پچھڑا ہوا ملک بن کر رہے گا اتحاد نیوز دیکھنے کنے شکریہ اللہ حافظ موسیقی